اسلام علیکم ورحمت اللہ رمضان المبارک کے فضائل نمبر چودہ پہ آتا ہے ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا کی فضلیت ہے انسان کو صرف اپنے ہی لئے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے دو سباب اور قویش اور قارب کے حق میں پرخلوص دعایں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صحیح مسلم ہے مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے سر پر ایک مقررہ فریشتہ ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے دعا خیر کرتا ہے جو اس پر مقررہ فریشتہ کہتا ہے آمین اللہ اس کی دعا قبول فرما لے اور تجھے بھی اس کی مسئلہ اللہ دے بدعا سے اتناب کیا جائے انسان فطرتن کمزور اور جلد پاس ہے اس لئے جب وہ کسی سے تانگ آ جاتا ہے تو فوراں بدعا بدعائیں دینی شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بھی بدعائیں دینے سے گریز نہیں کرتا اس لئے نیبی کرنسل فرمایا حدیث سبا کا اس کا ترجمہ ہے اپنے لئے بدعا نہ کرو اپنے اولاد کے لئے بدعا نہ کرو اپنے مال اور قربار کے لئے بدعا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالی انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے اور یوں وہ تمہاری بدعائیں تمہارے ہی حق میں قبول کر لی جائیں موسیقی